دشمن اسلام ابو جہل نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چال نقام بنا دی اللہ تعالیٰ کا دین دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہا اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا گیا ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا یمن سے تلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی کہا جاتا تھا یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں حبیب یمنی فوراں چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے حبیب یمنی نے کہا تم تمام سرداروں کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اجلاس میں بھلاو پھر میں وہاں ان سے کچھ سوالات کروں گا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریش کے اجلاس میں شرکت فرمائی وہ چاند کی چودویں رات تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامل سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو کوئی بھی شخص ان کا استقبال کھڑے ہو کر نہ کرے یعنی کوئی شخص ان کی عزت افضائی نہ کرے ناؤسواللہ سب نے ابو جہل کی بات پر لب بیگ کہا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اسے دیکھ کر قریش کے تمام سردار اور دوسرے مہمان بھی اپنی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے پھر جب اجلاس برخواست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا تم نے ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترامے کھڑا کیوں ہوا ابو جہل کہنے لگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ان کے احترامے کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجلاس میں تشریف لائے تو کسی اند دیکھی طاقت نے میرے دونوں کانوں کو پکٹ کر مجھے کھڑا کر دیا اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دونوں کان جڑ سے اکھاڑ دی جائیں گے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریچ کے اجلاس میں تشریف لائے اور حبیب ابن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ مبارک دیکھا تو اس کا دل بول اٹھا ایسا نورانی چہرہ کسی جادوگر یا جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ حسی ضرور اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبوس کی گئی ہے حبیب ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعویٰ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے وہ واحد و لا شریک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں حبیب ابن مالک نے ارض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے تمام رسولوں کو موجزات اطاع فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کونسا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیب جاننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب تجھے کیا چاہیے حبیب ابن مالک نے دل میں کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں ایک ظاہر اور دوسری بات نہیں رکھوں گا اور اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں حبیب ابن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیداشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی حبیب ابن مالک نے دل میں یہ بات رکھی میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے حبیب ابن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو کریش کے تمام سردار اس کے موں کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں حبیب ابن مالک کیا مطالبہ کرتا ہے حبیب ابن مالک نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ میرے ساتھ صفحہ پہاڑ پر چلے حبیب ابن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفحہ پہاڑ پر آ گیا وہاں کھڑے ہوگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب ابن مالک کہنے لگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ جوٹ دے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے تو وہ پہلا موجہ دے کر دل میں امان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو پھدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفاہ ہو جائے تو گھر چاہ کر دیکھ اسے شفاہ ہو گئی ہے یہ سن کر حبیب ابن مالک نے فوراں کلمہ توحید اور رسالت پڑا اور مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب ابن مالک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے واپس روانہ ہوا اور جب وہ اپنے گھر پہنچا دروازے پر دسک دی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھول دیا اور اس کی بیٹی کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حبیب ابن مالک کہنے لگا بیٹی یہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے وہ کہنے لگی ابا جان جس پاک حصی کے پاس آپ گئے تھے ابا جان جس پاک حصی کے پاس آپ گئے تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے انہوں نے میرے جسم پر اپنا دستیں مبارک پھیڑا تو مجھے مکمل شفاہ ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھایا حبیب ابن مالک نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے تو حبیب ابن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتایا اس وقت حبیب ابن مالک صفہ پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑا تھا روایت میں آتا ہے کہ مشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلیل مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دلیل اور صداقت کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمرور اور حضرت عزیفہ بن یمان حضرت سیدہ علی بن طالب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں بھی اس وقت موجود تھا اور میں نے بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے تھے اور یہ موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس میں ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے دکھائی دے رہا تھا اور سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گواہ ہو جاؤ اس طرح اس ایک واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجزے ہیں مثلا ابو جاہل کو کانوں سے پکڑ کر کسی چیز کا کھڑے کرنا چاند کے دو ٹکڑے کرنا اور حبیب یمنی کی اپاہج بیٹی کو شفایاب کرنا اس طرح اس ایک واقعے میں کئی موجزات ہیں